جناب میں تمہار یہ مبدت کیا ہے کون تھا جناب میں تمہار سن رکھا آپ لوگوں نے تمہار کہتے ہیں تمر فروش یعنی خجور بیچنے والے کیا گودام تھا بہت 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 کو فیکٹری تھی بہت سادہ سے آدمی چھیلہ لگاتے تھے وہ بھی زمین پہ خجور بیچنے کے لئے لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کوفے میں ہمیں رومین پوچھ رہے ہیں میں سے میں تمہار کو تو نہیں دیکھا تمہیں نہیں ہے میرے ساتھ اکثر پوچھتے تھے میں سے میں تمہار کو تو نہیں دیکھا کہا یہ علی وہیں ہوں گے مسجد کوفہ کے باہر جہاں خجور بیچتے ہیں وہ مولا کائنات جب عام افراد کو بتا ہے مولا کو نہیں بتا ہوگا ویسے ظواہر سے بھی بتا اور ویسے بھی مولا کائنات جانتے تھے کیوں پوچھ رہے تھے پوچھ کے اظہار فرما رہے تھے دیکھو مجھے میں اسم سے کتنی محبت ہے جب کس نے پوچھا کہا مولا کیسے پتا تلے کس کو آپ سے کتنی محبت ہے بڑا آسان ہے کہ مولا کیسے دوسرے کے دل کا ہمیں کیا پتا کہ نہیں دوسرے کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے دل کو دیکھ لو جتنی تم اس سے محبت کرتے ہو کم ابسکم وہ بھی اتنی ہی تم سے محبت کرتا ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کے دل کو دیکھنے کی اپنے دل کو دیکھو اب جناب میت سPower اتنے کے عاشق تھے اب دیکھیں مولا کتنی محبت کا اظہار فرما رہے میں مثال میں دینا جا رہا ہوں اب کوفے میں پوچھتے پھر رہے ہیں میں سے مطمار کو تو نہیں دیکھا میں سے مطمار میں سے مطمار بے انتہا اور کون بہت ساتھی تھے جناب میں میں سے مطمار میں لیکن عاشق تھے امیر رومی جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون دینے کے لئے تیار ہوتے تھے اس حد تک عشق کیا کہا جناب میں سے مطمار تو ایک مرتبہ واقعہ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہا مولا ازارا اس دیر کے لئے میل جگہ پہ بیٹھیں خجوریں بیچنے کے لئے میں ازارا ضروری کام سوچانا چاہتا ہوں ایک تو مولا کائنات امام المتقین اور ظاہری خلافت بھی تھی اب کوئی حاکم ہو کوئی اسلامی دنیا کا کوئی خلیفہ ہو اور اسے کوئی کہہ دے خلیفہ تو کیا آگے ہم سے کسی سے کہہ دے لیکن امیر الومنین کی عظمتوں پر میری لاکھر ہوئے خوربان مولا کیا عظمت ہے آپ یہ نہیں کہتے میں سے میں تمہار تو میں نہیں معلوم میں تمہارا امام ہوں تمہارا مولا ہوں خلیفہ المسلمین ہوں حکومت ہے کچھ نہیں کہ میں سے ہم جلدی جانا جلدی آنا لیکن ساتھ ساتھ عدد بھی سکھاتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ساتھ کی تھی ساتھ میں بہت معددہ بندہ سے کہا کہا جلدی محسن جلدی جانا جلدی جانا یعنی محسن میں تمہار چلے مولا میں رومنین بیٹھ گئے اب وہاں سے ایک منافق گزر رہا تھا کوفے میں کم ہی نہیں تھی پہنچ رہے ہیں حضرات وہ آیا اس نے کہا کہ علی نے کبھی خجور تو بیچے نہیں وہ اس نے سمجھا کہ میں دھوکہ دیلوں گا کہا یا علی ایک درہ میں کتنے خجور آتے ہیں مولا نے کہا اب تک تو کتنے لیتا رہا ہے اور اس نے جتنا وزن بنتا تھا کہا اتنا وزن بنتا اتنا ہمیشہ لیتا رہا ہوں کہا ایک درہ میں یہاں رکھ خجور تو لے جا آجا اس کے پاس تھا کھوٹا سکھا میں کہوں گا خود ہی کھوٹا سکھا تھا اس نے بڑی کوشش کی اس نے کہا یا علی یہ اب چھپا کے اس نے کہا یا علی ایک درہ میں سکھا وہاں پہ رکھ دے خجور تو لے جا اس نے چھپا کے کپڑے کے نیچے رکھا پتہ نہیں کس کس کا تجربہ کر کے آہ ہوا ہوگا اب اس نے وہ سکھا رکھا خجور تو لے گھر چلنے لگا اچھا اب اس کی جو زوجہ تھی وہ انتہائی مومن آخات ایسا تاریخ میں بہت ہوا کہ جناب عاشیہ کو فرار نصیب ہوا بعد میں بھی سب جگہ تطبیق کرتے جائیے کہا حضران تو اب اس نے سوچا کہا کہ بھئی جا کے بیوی کو کہوں گا اور مولا کو مان ہمیشہ مولا مولا کہتی رہتی ہے تو جا کے بتاؤں گا اچھا جنگی کہیں ہی نہیں چلتی دنیا میں وہ گھر جا کے بڑی شیخیں بگاڑتے ہیں اب پورے نصر سوچتا ہوا حالا کہ میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا علی کو اور مان یہ گھر پہنچا کہا کہ اور مان علی کو وہ بھی بہت کتر قسم کی مومنات اب جو اردو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ان کے صلاح سے اس کے ایمان کے اندر کہیں زلزلہ آنے والا نہیں چا کہا کیوں کیا بات ہے تاجب شہر پہ کیا مولا نے پہ نہیں کہا کیوں کیا بات ہے کہا کہ میں تیرے مولا کو دھوکہ دے کے آ رہا ہوں اس نے کہا اچھا کیا کیا کہ ایک کھوٹا سکھا تھا کہیں اور تو چلنے والا نہیں چا میں نے ابن بطالب سے اس سے خجور خرید لی ہیں کہا رہا کھا کے دیکھ جیسے کہا کھا کے دیکھ اس نے کہا کیوں کھا کھا اس نے خجور نکالا کہے کرنے لگا اس نے کہا ایک کھوٹا سکھا تھا کہیں چلا لیتا یہ زہریلے خجور کیا کروں گا مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا ساتھی اتنی ہے لیکن مولا کے عاشق جب وہ عاشق ہیں تو ہم ان کے عاشق ہیں کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا کیا مولا نے کہا وہاں سکھا رکھا جناب محمد 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 نے کہا مولا ایک سودا کے وہ بھی کھوٹے سکھے گا کہا محمد منتظر رہو ابھی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا کتنے موادنی واپس آ گیا کہا یا علی یہ خجور زہریلے ہیں مولا نے کہا تیرا سکھا کیسا تھا پہ جیسے کہانا سکھا کےسا تھا اس نے کہا آپ نے دیکھ لیا تھا مولا نے کہا جو دیکھ کے بتائے وہ علی نہیں کہا کپنا سکھا ماپس لے جاکھ حجور نے واپس دال دے اس نے سکھا لییا خجور ڈالنے لگا جناب میسر میں اتماعا لے کا رک جا یہ زہریلے خجور یہاں نہ رکھ مولانا نے کہا میں سب پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا میں سب یہ جب تک اس کے پاس ہے جب تک رہیلے ہیں جب یہاں واپس آئیں گے دوبارہ پہلے جیسے آئیں گے بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولیں اپنے کردار کو میزان عمل پر تو لیں لاکھ ہم خود کو غلامِ در غیدر بولیں بات کب ہے کہ ہمیں دیکھتے بولیں غیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر دیکھتے ہیں علی کے نوکر